السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جن احباب نے میسیج کے اچھے لفظوں میں یاد کے دعائیں دیں اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے آپ کی مشکلات کو دور فرمائے آمین تم آمین جن احباب نے انجیر کے متعلق پوچھا تو دیکھو بھائی انجیر سب سے پہلے تو ایک قیمتی ترین چیز ہے اور آپ میں سے بے شمار لوگ جو روحانیات کو جانتے ہو روحانیات سے واقف ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں تو وہ ایک بات کو سمجھتے ہیں کہ جس چیز کا اللہ رب العزت نے نام لے لیا اس میں روحانیت ہوتی ہے اور جس چیز میں روحانیت ہوتی ہے اس کو کوئی بھی یوز کرے کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی فرقے کا ہو کاسٹ کا ہو اللہ رب العزت اس کو استعمال کرنے پر فیدہ دے دیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے اللہ پورے عالم کا رب ہے ہے نا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں پورے عالم کیلئے رحمت ہیں ٹھیک ہے؟ قرآن کلام اللہ کا اور لانے والے اور ہمیں آپ کو دینے والے سمجھانے والے سکھانے والے پڑھانے والے ہمارا آپ کا بھلا چانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو انجیر ہے یہ بڑی قیمتی ترین چیز ثابت ہو گئی ٹھیک ہے؟ اس کے فوائد سے کہیں بھی انکار نہیں ہے اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بے شمار ایسے امراض جس میں مرض سمجھ میں نہیں آتا کہ مرض کس زہر پر ڈپین کرتا ہے ٹھیک ہے نا؟ مرض جو ہے وہ آسابی ہے یا ازلاتی ہے یا غدی ہے یا زہر کے اعتبار سے کہہ لیجئے کہ باڈی میں کون سا زہر ایکٹیو ہے باڈی میں تینوں زہر آپ کے موجود ہیں ٹھیک ہے؟ مگر کوئی ایک زہر اپنی پوٹینسی سے اوور ایکسس چلا جائے تو آپ کو بیماری میں ڈس بیلنس کر کے بیماری کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے ایک ایسی کیمیکل ڈسیبلیٹی ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں ٹھیک ہے؟ حالکہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی بیمار ہونا الگ بات ہے اور کیمیکل ڈسیبلیٹی ہونا الگ بات ہے لیکن ہمارے پاکستان میں ہر کیمیکل ڈسیبلیٹی کو چونکہ بیماری کا نام دیا جاتا ہے تو میں اسی آسان سادہ لفظوں میں آپ سے بات کر لیتا ہوں ٹھیک ہے؟ تو جب اس صورت میں کہ ایک تو سمجھ میں نہ آئے کہ مرض کون سا ہے کوئی بھی ہو ٹھیک ہے؟ یا بواسیری زہر ہے یا سزاکی زہر ہے جب زہر بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تحریک بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پھر ان چیزوں سے مدد لے لی جاتی ہے جس میں روحانی ایکشن موجود ہو روحانی ایفیکٹ ایکٹیو ہو ٹھیک ہے؟ تو اس کے اعتبار سے ایک قیمتی ترین چیز آپ کے پاس کیا ہے؟ انجیر ٹھیک ہے نا؟ عربی میں آپ تین کہتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ تو انجیر جو ہے اس میں یہ بہت فائدہ کرتی ہے کیونکہ بارڈی کا سارا کیمیکل یونٹ کا پیورفائی ہونا اور اس کے بعد اس کا بارڈی میں ایکٹیو ہونا اور بارڈی میں اس کا جنابانی اسٹال ہونا اس وقت ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیل کرتا ہے جبکہ آپ کا میدہ اور آتیں ٹاکسن سے فری ہوں ٹاکسن فری ہوں ٹھیک ہے نا؟ تو انجیر کا سب سے بڑا کمالی ہے کہ آپ کے میدے کو اور آپ کی آتوں کو ٹاکسن فری کر دیتی ہے زہر سے پاک کر دیتی ہے زہر سے دھو دیتی ہے ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آگئی آپ کو کہ انجیر کتنی قیمتی ترین چیز ہے ٹھیک ہے؟ انجیر دونوں حالتوں میں پائی جاتی ہے یعنی کہ اپنے پھل کی صورت میں گول حالت میں بھی ملتی ہے اور وہ سستی مل جاتی ہے اور جو رسی میں پرو کے چپٹی چپٹی کر کے بیچی جاتی ہے وہ تھوڑی سی مہنگی پڑتی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ آپ رسی میں پروئی ہوئی لے لیں آپ کھلی اوپن لے لیں فیدے میں رہیں گے ٹھیک ہے؟ اور آپ کے علاقے میں آسانی سے ہول سیل مارکیٹ سے جوڑیا بزار سے شالمی مارکیٹ سے آپ پارا سے سستی دستیاب ہے تو ٹھیک ہے اور اگر سستی دستیاب نہیں ہو رہی تو پھر آپ آن لائن منگوالیا کریں آن لائن پہلے ریٹ لے لیں ٹھیک ہے نا؟ مختلف آرگنائزیشن سے مختلف کمپنیز سے اور پھر جو ریٹ آپ کو بارے میں آئے سستی لگے آپ اس سے منگوالیں ٹھیک ہے؟ انجیر ہے قیمتی چیز ٹھیک ہے نا؟ اور انجیر کا کھانے والا جو ہے بڑھاپے میں دیر سے داخل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا؟ اور بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہو تو سلو سلو چلتا ہے بڑھاپہ تیزی سے اس کو نہیں لپیٹ پاتا کیوں؟ کہ انجیر جو ہے آپ کی آتوں اور میدے کو ٹاکسن فری کر دیتی ہے ٹھیک ہے؟ عجیب کمال کی چیزیں انجیر کہ یہ آپ کو غدی زہر میں یعنی سزا کی زہر میں بھی فیدہ پہنچاتی ہے اور آتشا کی زہر ایکٹیو ہو تو اس میں بھی فیدہ پہنچاتی ہے اور کمال اور حد یہ ہے کہ ازلاتی مسکولر یعنی بواسیری زہر میں بھی فیدہ پہنچاتی ہے ایک عجیب چیزیں اور عجیب تو اس نے ہونا ہے نا؟ جن چیزوں کا اللہ نے قرآن میں نام لے دیا وہ عجیب ہوتی ہیں اس کی جو روحانیت ویلیو ہے وہ کیمیکل ایمپلیمنٹ سے اوپر چلی جاتی ہے اور فیدہ اس کا بڑھ جاتا ہے اس اعتبار سے انجیر کا ایک آسان طریقہ تین دانے یا پانچ دانے یا بہت زیادہ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو سات دانے ٹھیک ہے؟ اور آپ بہت سوکھے کالے ہیں بہت جلدی آپ کی شادے ہونے والی رشتہ آ چکا وہاں لڑکی والوں کو تصویر آپ نے بھیجنی ہے تو پھر گیارہ دانے کر دیں اس کے ٹھیک ہے؟ کر دیجئے اور اس کو جناب رات کوئی گلاس پانی میں بھگو دیجئے صبح وہ پانی چھان کے پھی لیجئے اور انجیر بھی کھا لیجئے ٹھیک ہے؟ آپ کو ساری روحانی اور جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں اگر آپ کو دور کرنی ہے تو آپ انجیر کے استعمال یہ سوچ کر کیجئے گا کہ اس کا ذکر جو ہے میرے اللہ رب العزت نے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سبق ہم کو سکھایا پڑھایا سمجھایا ٹھیک ہے؟ قرآن تو نبی پاک نہیں پڑھایا ہے نا دنیا کو امت کو ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ تو اگر آپ یہ دو قدر ان دو قدروں کی قدر کرتے ہوئے انجیر کھائیں گے تو یقین کیجئے فیدہ ہوگا پوری کائنات میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کسی بھی مرض میں ٹھیک ہے نا وہ کینسر کیوں نہ ہو ٹھیک ہے کھائی اور فیدہ محسوس نہیں ہوا ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوا آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھئے اپنے سو لوگوں سے پوچھئے مشورہ کیجئے ٹھیک ہے؟ تو اس سے فیدہ ہوتا ہے اللہ فیدہ دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ ایک ہی وقت میں تینوں زہر سے آپ کی باڈی کو ٹاکسن فری کر دیتی ہے ٹھیک ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انجیر کو ایک کلو انجیر لے لی آپ نے دھو لی دھو کے رات کو پھلا دی اور صبح جو ہے آپ نے اس میں دھڑا دودھ بھی ملا لیا جو لوگ تمام یعنی کہ مرض کے علاوہ مرضوں کے علاوہ اگر سوکھے پن اور کالے پن کے شکار ہوں ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کریں گے کہ وہ صبح اس کو کھا کے ایک گلاس دودھ بھی پی لیں ٹھیک ہے؟ تو یقین کیجئے اچھے موٹے بہتر ہو جائیں گے کالا پن ختم ہو جائے گا سوکھا پن ختم ہو جائے گا ترو تازہ ہو جائیں گے اور اچھے دکھنے میں لگیں گے ٹھیک ہے؟ دکھنے میں اچھے بچے لگیں گے ایسے نہیں لگیں گے کہ رات کو اچانک آپ کمرے میں آ گئے تو مہمانوں کی چیخ نکل گئی کہ یہ بھلا کہاں سے نازل ہوئی تو اتنا بھی ڈرانا پن ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ صرف بجائے انجیر کھانے کے آپ اوپر سے دودھ بھی پی لیا کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کالے سوکھے نہیں ہیں تو پھر دودھ کی کوئی حاجت خاص نہیں ہے پھر آپ ڈیریک پانی میں بھگوئیے وہ پانی ضرور پی لیجئے پانی نہ پھیکئے گا اس کا ٹھیک ہے؟ اس میں بھی ایک کیمیکل اترابہ ہوتا ہے پانی چھانکی پی لیجئے اور انجیر بھی کھا لیجئے تو یقین کریں آپ کے اتنے سارے مسئلے حلو جائیں گے اتنے سارے مسئلے حلو جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو لوٹنے والوں کا دھندہ بند ہو جائے گا آپ ایمان لے کر تو آئیں قرآن پر آپ ایمان لے کر تو آئیں نبی کی حدیث پر ٹھیک ہے نا؟ کھا کے دیکھئے فیدہ آئے گا اللہ فیدہ دے دے پوری دنیا کا بھلا کیجئے پوری دنیا کو جو آپ کے جناب کروڑو عربو کھربو روپے ذر مبادلہ دماؤں کے نام پہ بیرون ملک جا رہا ہے تو اس سے پوری دنیا کو نجات دیجئے اپنا بھی بھلا کیجئے دوسروں کا بھی بھلا کیجئے اور مجھے تو آپ نے صرف دعاوں میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے؟ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ